ہائدرباد کے آغاپورا نامپلی علاقے سے تعلق رکھنے والے تین خاندان کے چند افراد کو اس وقت برخی شوق لگنے سے ہاؤسپٹل منتخل کر دیا گیا جب یہ تمام پرانے شہر کے جلپلی میں واقع ایک فام ہاؤس کے سویمنگ پول میں تیرنے اترے تھے بتائے جا رہا ہے کہ یہ حادثہ جمعیرات کے رات پیش آیا ان تمام کی حالت مستحقی بتائی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق آغاپورا سے تعلق رکھنے والے تین خاندان کے پچاس سے زائد افراد تفریق کے لیے جلپلی کے ایک فام ہاؤس گئے تھے ان میں چند افراد جن میں زیادہ تر بچے ہیں رات کے وقت سویمنگ پول تیرنے پانی میں اترے تھے بتائے جا رہا ہے کہ سویمنگ پول کے پاس ایک برخی وائر جس کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا پانی میں گر گیا جس کے نتیجے میں برخی روک سویمنگ پول کے پانی میں دوڑ گئی اور سویمنگ پول میں تہنے والے افراد کو برخی شاک لگ گیا فوری طور پر ان تمام کو ہاؤسپیٹل منتخل کر دیا گیا جہاں ان کی طبیعت مستحقیم بتائی جا رہی ہے مزید تفصیلات کا انتظار ہے ہائدرباد کے پرانے شہر میں ایک ظالم باپ نے اٹھارہ دن کی لڑکی کو فروخت کر دیا تہاں پولیس نے لڑکی کی ماں کی شکایت پر چوبیس گھنٹے کے اندر فروخت و شدہ لڑکی کو برامت کر لیا اور اس سلسلے میں تین افراد برشمول خاتون کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ہائدرباد کے بلہ گڑا سے تعلق رکھنے والا آسیب نامی شخص نے اپنی اٹھارہ دن کی نو مولود کو ایک ہلاک روپیہ میں فروخت کر دیا نو مولود کی فروخت کرنے کی اطلاع ملنے کے بعد اس کی ماں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر شہر کے خلاف شکایت دش کرائی جس پر پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے نو مولود کا پتہ چلانے خصوصی ٹیم تشکیل دیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر نو مولود لڑکی کو برامت کر لیا اور اسے فروخت کرنے کی الزام میں نو مولود کے باپ آسیب اور فروخت کرنے والی درمیانی خاتون سلطانہ کے علاوہ لڑکی کو خریدنے والے کو گرفتار کر لیا سپریم کورٹ نے شراب گھپلے کی معاملے میں دہلی کے وزیرعالہ اروند کے جیوال کو بڑی رہا دی سپریم کورٹ نے دہلی ایک سائز پالیسی سے متعلق منی لانڈنگ معاملے میں اروند کے جیوال کو بری زمانت دے دی سپریم کورٹ نے یہ معاملہ تین جیجوں کی بنچ کو بھیج دیا اروند کے جیوال نے ایڈی کی گرفتاری کو چیلنج کیا تھا ایڈی نے اروند کے جیوال کو منی لانڈنگ کیس میں 21 مارچ کو گرفتار کیا تھا عام آدمی پارٹی نے جماع کو چیف نسٹر اروند کے جیوال کو سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی عبور زمانت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سچائی کی جیت اور بی جے پی کی سازش کی شکست ہے عام آدمی پارٹی کے حومی جنرل سیکریٹری اور ایم پی ڈاکٹر سندی پھاٹک نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پرے ملک کے لیے تاریخی ہے عدالت کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو ملک کی سندھ کا تائیون کرتے ہیں یہ بھی ایسا ہی فیصلہ ہے بھارت راستیہ سمیتی بی آر ایس کو ایک اور دھکا لگا راجندہ نگر کے ایم ملے ٹی پرکاش گورڈ جماع کو یہاں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی رہائے جگہ پر کانگریس میں شامل ہو گئے وزیر اعلیٰ نے پارٹی کا کھنوا پیش کر کے پارٹی میں ان کا استقبال کیا اس موقع پر ریونیو منسٹر پیس رینیو آس ریڈیو اور دیگر موجود تھے پرکاش گورڈ کے کانگریس میں شامل ہونے کے ساتھ بی آر ایس ایم ملے کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہے پرکاش گورڈ نے تیرملہ میں سری ونکر ٹیشور سوامی مندیر کا دورہ کرنے کے بعد کانگریس میں شملیت اختیار کر لی مندیر میں میڈیا والوں سے خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس ایم ملے نے کہا کہ وہ حلقے کی ترخیق و یقینی بنانے کے لیے کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں تیلمگانہ خانون ساتھ اسمبلی کا بجٹ اسلاس 24 جولائی سے شروع ہو گا 2023 میں اسمبل انتخابات ہوئے کانگریس فارٹی اختیار میں آئی اس کے بعد سرمائی اجلاس منخد وہاں بجٹ اجلاس کی نخاط کے سلسلے میں اسمبلی سپیکر پرسید کمان نے اسمبلی میں جائز اجلاس منخد کیا اجلاس میں ایک گورنر میں چیف سیکرٹری بی جی پی اور دگر افسران نے شرکت کی مرکزی حکومت اس ماہ کی 23 تاریخ کو خوامی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہیں ڈپٹی چیف نیسٹر اور وزیر فائنانس بھٹی وکرمارکہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ ریاستی بجٹ مرکزی بجٹ کے مطابق تیار کیا جائے گا دریاسنا ابھی یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ بجٹ اجلاس کتنے دنوں کے لیے منخد ہوگا آئندہ پانچ دنوں کے دوران تلنگانہ کے بعد ازلامی الگ تھلک مخامات پر موصلہ دھر بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے موسمیاتی مرکز نے جماہ کو یہاں اپنی روزانہ کی موسم کی ریپورٹ میں کہا کہ اسی دوران ریاست کے کئی ازلامی الگ تھلک مخامات پر گرد چمک کے ساتھ 30 سے 40 کلومیٹر فری گھنٹے کی رفتار سے تیرہ زہوائی چلنے کا اندازہ ہے اسی کے ساتھ ہی آئندہ ساتھ دنوں کے دوران تلنگانہ کے کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش یا گرد چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں کانگریس کے سابق صدر اور لوگ صباح میں خائد حضب اختلاف راہل گانڈی نے جماہ کو اپنے حامیوں پر زور دیا کہ انتخابات میں ہمیشہ جیت اور ہار ہوتی ہے اس لیے انتخابات میں جیت یا ہار کا الزا کسی پر بھی نہیں لگانا چاہیے گانڈی نے آج یہاں کہا زندگی میں جیت اور ہار ہوتی رہتی ہے میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ میسیس ایرانی کے ساتھ توہین آمے زبان استعمال کرنے اور برا سلوک کرنے سے گریس کریں یہ صرف اسمریتی ایرانی کا معاملہ نہیں بلکہ کسی دوسرے لیڈر کے بارے میں بھی غلط تفسریں نہیں کیے جانے چاہیے فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ